تو لاؤز آف موشن میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے سرکولر موشن ہے نا دیکھیں لاؤز آف موشن میں کئی سٹپ سے موشن پڑھنے ہیں جیسے ایک موشن ہم نے پڑھا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا بینہ فرکشن کے جس میں فرکشن نہیں تھا اور میں نے آپ کو وہاں پر سکھایا تھا کیسے فری باڈی ڈائیگرام ڈروگر کے کرتے ہیں اس کے بعد میں دیرے دیرے میں نے وہاں پر فرکشن کو انکلوڈ کیا اور فرکشن بھی میں نے آپ کو ہوریجنٹل اور انکلائن پر انکلوڈ کیا اس کے بعد پھر سے ایک نیا چیزیں گئے میں لے کر کے آئے آپ کا پاس سرکولر موشن اور سرکولر موشن میں میں نے آپ کو چار ایکسیلیشن پڑھا ہے سنٹریپیٹل ایکسیلیشن، ٹینجنسیل ایکسیلیشن، ان دونوں کا نیٹ ایکسیلیشن اور اینگولر ایکسیلیشن پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے لیکچر پر آپ کو سنٹریپیٹل ایکسیلیشن کے بیس پہ ہی سنٹریپیٹل فورس بھی پڑھا دیا اب چونکہ میں نے آپ کو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ میں جو سنٹریپیٹل ایکسیلیشن ہے اس کا ڈیریویشن میں آپ کو بعد میں کراؤں گا تو اس لیکچر میں میں پہلے آپ کو اس کا ڈیریویشن سکھانے والا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب سرکولر موشن ہوتا ہے جیسے یہ رہا ایک سرکولر پات اور یہاں پر کیا ہونا ہے سرکولر موشن مان لیجے کسی پوائنٹ پر یہاں پر اگر بات کی جائے پوائنٹ اے پر یہاں پر ویلوسٹی کا ڈیریشن کیا ہوگا وی کا ڈیریشن اس پر ٹینجنٹ رو کر دیجے یہ ہوگا ویون مان لیجے یہ ٹریول کرتے 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 یہاں پر پہنچ گیا اب اس پوائنٹ پر ویلوسٹی کا ڈیریشن کیا ہوگا یہاں پر ٹینجنٹ رو کر دیجئے یہ بیٹو ہو گیا مال لیجئے اس کا ریڈیس ہے آر اس سرکولر پات کا اب اس میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ سنٹریپیٹل ایکسلریشن ٹوارڈز دہ سنٹر ایلونگ دہ ریڈیس ہوتا ہے یعنی اس پوائنٹ پر جو سنٹریپیٹل ایکسلریشن ہے وہ اس ڈائریکشن میں ٹوارڈز دہ سنٹر اور ایلونگ دہ ریڈیس تو یہ ہو گیا ایسی اس پوائنٹ پر کدھر ہوگا یہ رہا ایسی کلیر بات سمجھ میں آ رہی اچھا یہ ویلوسیٹی اس ایکسلریشن کے ڈائریکشن سے یا ریڈیس کے ڈائریکشن سے کتنا اینگل ٹریول بناتی ہے نائنٹی اور یہاں بھی نائنٹی بنے گا اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو سنٹریپیٹل ایکسلریشن ہے وہ مینیٹوڈ میں ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے نہیں آتا بلکہ ڈائریکشن میں ویلوسیٹی کے ڈائریکشن مگر چینج ہوگا تو سنٹریپیٹل ایکسلریشن ہے اور زائد سی بات ہے سرکولر پات پر چلنا ہے تو آپ کو ہینڈل بائک کا موڑنا ہی پڑے گا اس کا مطلب آپ کو اپنا ڈائریکشن بدلنا ہی پڑے گا اور جب بھی ڈائریکشن بدلے گا تو وہاں پر سنٹریپیٹل ایکسلریشن ہوگا ہے نا ٹینجنسی ایکسلریشن کس کیس میں نہیں ہوگا جب وی کا مینگنیٹوڈ کانسٹینڈ ہو یعنی اگر میں بات کروں یونیفارم سرکولر موشن یونیفارم سرکولر کا موشن مطلب ہوا سپیڈ کیا ہو جائے گا کانسٹینڈ سہی ہے سپیڈ کانسٹینڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا مینگنیٹوڈ کانسٹینڈ ہو گیا یعنی مینگنیٹوڈ اور ویلوسٹی اس اکل ٹو کانسٹینڈ سہی بات ہے دونے کی بات ہے لیکن ڈیریکشن میں نے یہاں پہ لیا ہے ڈیریکشن آف ویلوسٹی چینج چینجنگ ہے یہ چیز میں نے ایزوم کر لیا میں نے پہلے کہہ دیا بھائی کہ یہ جو ویلوسٹی ہے وہ کیا ہے وی ون اس اکل ٹو وی ٹو اس اکل ٹو وی ہے اس کا مینگنیٹوڈ یہ بھی ہے لیکن ویکٹوریل فارم میں ہم الگ الگ لکھیں گے کلیر ہے بات یہ بات تو سمجھ میں آگئی اب دیکھو یہاں پر کیا ہوگا کیا میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں کی میں اس کو ایسے بنا دوں وی وی ون وی ٹو یہ اینگل ہو جایا تھٹا یہ اگر تھٹا ہے تو اگر دو سائیڈ سے دو سائیڈ سے دو الگ سائیڈ 90 نائنٹی انگل بنا رہی ہو تو ان دونوں کے بیچ میں جو انگل ہوگا نا وہی ان دونوں کے بیچ میں بھی انگل ہوگا کوئی دو لائن ہیں کوئی دو لائن ان کے بیچ میں مال لی ہے 30 ڈگری ہے اور اس سے 90 نکلا اس سے 90 نکلا تو یہ جو 90 نکلا یہ جو 90 نکلا ان کے بیچ میں بھی انگل کتنا ہوگا 30 ہوگا ہمیشہ یاد رکھی یعنی یہاں پر کیا ہوا اس سے بھی اس سے v1 سے اور v2 کو بیچ میں انگل کتنا ہوگیا 30 ہوگیا اب دیکھو میں نے triangle law سے کوئی سکھایا تھا vector کو add کرنا تو یہاں پر کیا ہوگا اگر میں اس کو ایسے کر دوں یہ لکھ دوں میں delta v تو کیا میں vector addition سے یہ لے سکتا ہوں v1 plus delta v is equal to v2 میں کہہ رہاں n number of vector ہو پہلے vector کا head دوسرے کا tell head tell head tell head tell جوڑتے جائیے اب سب کو جوڑ لیے اب بتاؤ ان کے resultant کیا ہوگا سب سے پہلے والے کا tell اور سب سے last والے کا head دیکھو یہ رہاں پہلا vector tell head پھر tell head اور اس کو بعد پھر head آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا یہ resultant ہے سب سے پہلے والے کا tell لیا ہے اور سب سے last والے کا اس لئے میں اس کو دیکھو resultant لکھا ہے یہاں سے دیکھو delta v کیا آ سکتا ہے v2 minus v1 clear ہے بھئی کوئی ڈاؤٹ نہیں v2 کو میں یہ در دکھ چلا گیا تو یہ کیا ہے یہ change in velocity ہے یہ کیا ہے بھئی change in velocity اب یہ جو change in velocity ہے میں نے کیا لیا ہے اس کو میں بہت small لے رہا ہوں بہت چھوٹا لے لے رہا ہوں میں اس کو یعنی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ جو یہ جو angle ہے وہ angle ہی بہت کم ہے assume theta is very small and it becomes d theta اجا theta small ہوگا تو یہ بھی تجھو small ہوگا delta v and delta v is very small it becomes dv تو یہ equation کیا بن گیا dv is equal to v2 minus v1 صحیح ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں کسی کو ٹھیک ہے چلو یہ تو آگیا ہمارے پاس اب ایک اور triangle بن سکتے ہیں r والا دیکھو کیا بن سکتا ہے یہ بھی r یہ بھی r ان کے بیچے angle theta اچھا یہاں پر angular displacement کتنا ہے بتائیے جو پہلے لیکچر پڑھایا تھا angular displacement ارے theta بھئی وہ کتنا angle travel کیا a سے b جانے میں theta angle اب بتو linear displacement کتنا ہے a b یہ بات یہ linear displacement ہے اس کو میں ڈی ایس کہہ دے رہا ہوں کیا کہہ دے رہا ہوں میں ڈی ایس تو یہاں پر میں نے اس کو یہ سے لیا vector لیا اور اس کو میں نے کہہ دیا ڈی ایس ٹھیک ہے بھئی ڈی ایس ہو گیا اب ذرا اس triangle کا آ جاؤ یہ دیکھو اچھا delta v کیا بن چکا ہے اس وقت v بن چکا ہے dv ٹھیک ہے کیا دونوں triangle similar ہیں ہاں دونوں triangle similar ہیں کیونکہ theta is equal to theta ایک بات تو ہے اب یہ کیسے کیسے تو سر یہ دو angle ان دونوں کے angle کا برابر ایک کیسے کہہ سکتے ہیں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ theta کے علاوہ یہ دونوں angle ہے دونوں آپس میں برابر ہے بھائی یہ side equal ہے کی نہیں بتاؤ v1 is equal to v2 is equal to v یہ دونوں side equal ہے تو zi سے بات دونوں angle بھی آمنے سامنے برابر ہوں گے یعنی اگر مالو یہ 30 ہے اگر یہ 30 ہے تو یہ کتنے ہوں گے 180 میں سے 30 minus کرو 150 150 کا half 75 75 ہوں گے تو اگر یہ 30 ہیں تو کیا یہ بھی 75 75 ہوں گا کیونکہ یہ دونوں RR ہے clear ہے یعنی both triangle are similar ٹھیک ہے کوئی doubt کسی کو اب دیکھو ہم کیا کر لیں گے اس کا ratio side کا ratio لکھ لیں گے اب بتاؤ اس کو میں لکھ دیتا ہوں ds upon r اس کو میں لکھ سکتا ہوں dv upon v کسی کو دیکھت this side upon this side is equal to this side upon this side یہ ہوتا تو ہے similar میں اب بتاؤ میں بھی کیا کرتا ہوں dt سے divide کر دے رہا ہوں تو دونوں both side ds upon dt into 1 upon r dv upon dt into 1 upon v صحیح ہے اس کو کیا کہیں گے حمزہ ds upon dt کو ds upon dt کیا کہتے ہیں v دیکھو نید آ رہی ہے اس لئے سمجھ میں نہیں آتا اور dv upon dt کیا کہیں گے تہا کیا کہیں گے dv upon dt کو acceleration a a by v یہ ہو گیا a is equal to v square by r ٹھیک ہے سمجھ میں آیا بھئی ادھر دیکھو cross multiply کر کے کر لیا اب سوال اب v سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ سر یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ تو a i a centripetal acceleration کیسے کہیں گے اچھا بتا assumption میں کیا لیا تھا میں نے velocity کا magnitude constant یہ تو میں نے لیا تھا تب ہی تو میں نے v1 is equal to v2 is equal to v کہہ دیا تھا اور جب velocity کا magnitude constant ہوتا ہے direction change ہوتا ہے کونس acceleration وہاں آتا ہے centripetal اس لئے centripetal ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ تو ٹھیک ہے مرمال لیا centripetal ہے یہ بتا ہے centripetal کا direction یہ جو بتا رہے ہیں آپ ریٹ کلر سے یہ اور یہ یہ اس میں کہاں proof ہوا کہ یہ اس direction میں question ہوگا کہ سر آپ یہ direction کیسے بتا رہے ہیں ایک بات بتاؤ اگر یہ centripetal کا direction اسی direction میں ہوتا تو یہ v1 کو بڑھاتا گھٹاتا کچھ تو کرتا کیوں اس کی بھی تو اپنی value ہے نا بھائی اس کا magnitude ہے v رکھو گے r رکھو گے value آئیں نا اور جب بائیک accelerate کر رہے ہیں آپ تو زائد سے بات ہے بائیک کی speed بڑھنی ہے بڑھنی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جناب اس direction میں تو work نہیں کر رہے ہیں یہ جناب اس direction میں تو work نہیں کر رہے ہیں تو کر کدھر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر دیکھو سمجھو بہت دھیان سمجھا بہت آسانی سے یہ رہا v کا direction اب اگر یہ اگر ac ماللو ادھر ہوتا اور یہ angle theta ہوتا تو میں ادھر کیا لگتا ac cos theta اور ادھر ac sin theta تو ac کا ایک component تو ادھر بنتا ایک component اگر ادھر بنتا تو یہ پھر v کو بدل دیتا اس کا مطلب ac اس direction میں ہی ہے اب بتاؤ اگر component بنانا بھی چاہوگے تو یہ ہوگا 90 اور ادھر آئے ac cos 90 اور ac cos 90 ہوتا 0 اس کا مطلب وہ ادھر ہی work کرے گا دوسرا سوال بہت خرافات دیماغ ہوتا سر میں ادھر نہیں ادھر لوں گا چلو اگر ادھر ہو جائے تو بھئی اگر ادھر ہوتا تو یہ پاتھ پہ کیسے چل رہا پھر سرکولر موشن کیوں کر رہا تم بائیک ہنڈل مولو ادھر اور تم سوچ رکھ اپنے گھر پہنچو ادھر جائے مطلب گھر ادھر ہے left میں اور سر رائٹ میں اور تم کہہ رہو کہ گھر آنا چاہ رہا لیکن میرے بائیک ہنڈل مولو گئی سر سر رائل میں پہنچ گیا بھائی تم مولا ہوگا تب بھج سر رائل بہ سمجھ ماری اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ادھر نہ ہوگی ادھر تب اسی سر سر پہ 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 ہے اگر اسی ادھر ہوتا نا تو سر پہ ایسے ہو جاتا پھر یہ نہ ہوتا سمجھ میں آگیا ہو سب کو سکول کے اگزام میں پوچھا ضرور جاتا ہے بہت امپورٹن نوٹ کر لئی اس کو چلی موسیقی